کئی بار بہت سے لوگوں کے اس حصے میں درد ہوتا ہے جسے کہ ہم اپی گیسٹک پین کہتے ہیں تو ایسا درد ہونے پر ڈاکٹر کونسی دوائی دیتے ہیں اور اس درد کے کیا کیا کارن ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے نو حصے ہوتا ہے یا پھر ہمارے پیٹ کو نو حصوں میں باتا جاتا ہے اور یہ دوسرے نمبر کا حصہ اسے ہم اپی گیسٹک ریزن کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیٹ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس لئے ہم اسے اپی گیسٹک ریزن کہتے ہیں اس میں ہمارا پیٹ لیور پینکریاز آدھی پائے جاتے ہیں تو جب بھی اس میں درد ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں اس کا کارن نہیں پتا ہوگا ہم علاج نہیں کر پائیں گے تو دیکھیں جو اپی گیسٹک ریزن ہوتا ہے اس میں ہمارا پیٹ اور ہماری چھوٹی آنٹھ پائے جاتی ہے اس لیے سب سے یادہ دکت ہے ہمیں یہاں پر گیسٹرائٹس یعنی کہ پیٹ میں گیس بننا ایسیڈیٹی بننا پیپٹیک آلسر اور جی ای آرڈی اس کے فل فوم ہے گیسٹرو ایسیو فیجیل ریفلکس ڈیسیز یعنی کہ جب بھی ہمارے کھانے کے نلی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کے کارن جو ہمارے پیٹ میں ایسیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے کھانے کے نلی میں آ جاتا ہے اور ہمارے پیٹ کے اوپری بھاگ میں جلن یا پھر درد ہوتی ہے تو یہ سب ہی کارن ہوتا ہے جب بھی ہمارے پیٹ میں اوپری بھاگ میں یا پھر ہمارے اپی گیسٹک ریزن میں درد ہوتا ہے تو ہمیں اسی کا علاج کرنا ہوتا ہے اب ہم جال لیتے ہیں کہ جب آپ اس درد کو لے کا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دکٹر آپ کو کونسی دوا دیتے ہیں تو دکٹر آپ کو آپ کے درد کے انصار دوا دیتے ہیں یعنی آپ کا درد مائل ٹو موڈرٹ ہوتا ہے یعنی آپ کا ہلکی سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے میں آپ کو کیپسول دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ادھا اومی جیٹ کیپسول یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے اومی جیٹ کیپسول کی پچر بھی لگائی ہوئی ہے اور کئی بار جب اومی جیٹ کیپسول نہیں ملتا یا پھر آپ کسی ایسے دکٹر کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ کو اومی جیٹ پرسکرائب نہیں کرتے تو وہ آپ کو رینٹیک یا پھر پینٹوپ کیپسول بھی دے سکتے ہیں اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے تو آپ کو اس کا ایک کیپسول دن میں ایک بار لینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کبھی کبھی ایک سرب بھی دیا جاتا ہے تو آپ کو ڈائزین یا پھر میکین جیل ان دونوں میں سے کوئی بھی سرب دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی اس درد پر بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس کی آپ کو دو چمچ ہر چار گھنٹے پر لینی ہوتی ہے جب تک کہ آپ کے سمٹم ختم نہ ہو جائے یا پھر آپ کو آرام نہ مل جائے بات کرتے ہیں moderate to severe pain یعنی کہ یہ دی آپ کے درد کافی تیج ہوتا ہے اور آپ کو آرام نہیں ملتا ہے تو ایسے اس تیتی میں آپ کے انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی popular انجیکشن ہے انجیکشن رینٹیک تو یہ رینٹیک نام سے آسانی سے مل جاتا ہے جو کہ اپیگیسٹک درد میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور کئی بار اس کے جگہ پر اومی جیڈ یا پھر پینٹوپ انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے ان تینوں انجیکشن کا کام ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے دوز کیا ہوتی ہے تو اس کا ایک ایمپیول یعنی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایمپیول ہے آئی وی یا پھر آئی ایم یعنی کہ انٹرا وینس یا پھر انٹرا مسکولر لگایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے ایمپیگیسٹک ریزن میں ہونے والے درد کے کارن اور اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کی ہے آپ کو خود سے ان میں سے کوئی بھی دوازتعمال نہیں کرنی ہے آپ کو جدی اس حصے میں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے مل کر ان دوائی کو لے سکتا ہے یہ ویڈیو کی بل آپ کی انفرمیشن کے لیے تھی شکریہ ڈاکٹر سے مل کرنی ہے